اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک شکر ہے الحمدللہ تو یہ جو آج ولوگ میں لگا رہی ہوں یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے میرا آج کا ولوگ چینل پہ یہ تھا عید کے تیسے دن کا عید کے تیسے دن ہم کہاں گے سب کچھ آپ کو بتاؤں گی پورا ولوگ دیکھنا مس نہ کرنا بڑا انٹرسٹنگ ولوگ ہے اور ادھر ایک ہاس جگہ بھی ہے وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گی پہلے ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ یہ تھا عید کا تیسرا دن اور عید کا تیسرا دن ہم نے اس طرح بنایا کہ جناب جی تیار شہر ہوئے اور تیار شہر ہو کہ ہماری فیملی اور میری ایک فرینڈ ہے ان کی فیملی ہم جانے لگے تھے دوزلڈوف جب ہمارا یہ پلان بنا کہ ہم جو ہے نا آج ٹرین پہ دوزلڈوف جاتے ہیں جب ہم پہنچے جناب جی اسٹیشن اور ادھر پتا چلا کہ پورا تین ویک جو ہے نا ادھر کوئی نہیں آنی جو ہے نا ٹرین اتنا موڑ حراب ہوا پھر ہم لوگ نے یہ پلان کیا کہ پھر می ری نا وہ جو جرمن فرینڈ ہے اس نے اپنے جو ہے نا ادھر سے دیکھا موبائل سے تو اس نے کہا یار ہم ایسے کرتے ہیں پوٹا ویسٹ فلی کا نا وہاں پہ چلتے ہیں بچوں کو ادھر لے کے چلتے ہیں کیونکہ بچوں کی آپ کو پتا ہے ادھر چھوٹیاں ہی ہی ہیں جرمن میں تو اس نے کہا کہ ادھر ایک تو یہ ہے کہ ہسٹری فول جگہ ہے اور اوپر سے بچوں کے کھیلنے کے لیے یہ بھی ادھر جگہ ہے اور ایک ہاس جگہ بھی ہے ادھر آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ویڈی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ ادھر کی ہسٹری فول جگہ ہے اس کا نام ہے کائزہ ویلیم ڈنک مال اور اس کے پیچھے جرمن والوں کی بڑی ہسٹری ہے اور مجھے اس کا نا اتنا کوئی ہاتھ پتہ نہیں ہے میں نے اپنی فرینڈ سے پوچھا تو اس نے تھوڑا سا بتایا مگر مجھے ٹھیک طرح سمجھ نہیں آئی نیکس ٹیم جب بھی آؤں گی تو اس سے فول انفرمیشن لے کے تو پھر میں یہ ویڈیو بناوں گی تو ابھی آپ دیکھیں جناب ابھی اب ہمارے ساتھید کا تیسرے دین والا فلوگ جو ہے نا وہ انجوائے کریں یہ دیکھیں کتنا خوبصور جو ہے نا ویو ہے اور ہم جو ہے نا پوٹا کی جو لاسٹ واری سب سے انچی والی پہاڑی ہے نا اس کے اوپر آئے ہوں میں اور دیکھیں پورا شہر کیا پورا اردگیرد کی جو بھی سٹی ہے نا وہ بھی نظر آ رہی ہے تو میں یہ ادھر آئی ہوں جناب جی تیسری دفعہ ہوں ایک دفعہ میں آئی تھی پانچ سال پہلے تو تب وہ جو آپ کو پیچھے بیلڈنگ نہیں نظر آگئی وہ جہ ہاں پہ کازا ویلیم کا سٹیچو بنا ہوا ہے تب ادھر اوپر نہیں تھی میں گئی مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا میں نے کہا نہیں نہیں میں بار صاحب کہتے ہیں چلو آؤ اوپر سے آگئے اس کو قریب سے دیکھو میں نے کہا میں نے نہیں دیکھنا مجھے ڈر لگ رہا تھا اتیوں چائی پہ آکے نا عجیب سے چکر آ رہے تھے مگر آج فینلی جناب میں نے تیہ کر لیا کہ آج میں ادھر ضرور جاؤں گی تو وہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے نا وہ یہ پوٹا ویسٹ شاہ تھا یہاں اس طرح کو صدر وردر تھا مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے صحیح طرح نہیں ہی اسٹری کا بتا تو میری بیٹی جناب جی جلدی جلدی اوپر شلی گئی تو مجھے کہتی ہی ماما آپ بھی اوپر آجو تو میں نے کہا نہیں نہیں میں نے نہیں آنا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے یہ دیکھے مجھے تو ادھر نا یہ دیوار کے پاس جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا جب نیچے دیکھ رہی تھی تو اتنی گہرائی لگ رہی تھی اور اوپر سے سارا کچ کی سٹی ہیں تھی وہ بھی نظر آ رہی تھی تو میں دیکھے حران میں نے کہا ہی اتنی جائی پہ میں آ گئی ہوں آج پانچ سال پہلے بھی آئی تھی مگر یہ ہے کہ ادھر ایک ہاس چیز بھی ہے وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو وہ ادھر بھی آج آپ کو لے کے چلوں گے تو یہ دیکھیں میری بیٹی اوپر سے مجھے بلا رہی ہے کہ ماما اوپر آئیں اوپر آئیں تو میں اس کو کہہ رہی تھی پیچھے ہو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم اتنی جلدی مجھ سے بھی پہلے باگ کے اوپر چلی گئی ہے ہیرال بطا بچے تھے ہزار ہے بچے آپس میں جب ملے ہوں تو پھر وہ انجوائے کرتے ہیں اچھے طریقے سے انجوائے کرتے ہیں تو ساتھ میں میری فرینڈ کا نا پاپا بھی آیا ہوا تھا تو وہ بچوں کے ساتھ نا اوپر چلا گیا میری فرینڈ بھی چلی گی میں نیچے اکیلی ویڈیو بنا رہی تھی عرام سے ہیرال بطا میں بھی ہمت کر کے نا تو ادھر اوپر آ گئی ویسے تو لاسٹ یئر میں آئی تھی میرا بائی جب ادھر آیا تھا جرمنی یہ دیکھیں کیا کیسا کیسا ویو لگ رہا ہے اور میں جب کیمرے میں دیکھ رہی تھی تو میرا سار ویسے ہی چکر آ رہا تھا تو ہیرال بطا اوپر آئی تو واقعی مجھے بڑا بیوٹی فل لگا اور ادھر پیچھے یہ دیکھیں یہ بچوں کے لیے چھوٹا سا وہ پارک بھی بنا ہوا تھا میں نے کہا بھائی یہ تو میں نے پہلے نہیں دیکھا تو میری بیٹی کہا رہی تھی ماما اس لیے تو میں آپ کو آوازیں دے رہی ہوں کہ اوپر آئیں ادھر پیچھے بڑا ا بچوں کا پارک بنا ہوا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب میں آگئی ہوں تو چلو تم چل کے ادھر کھیل لو کافی لوگ آئے ہوئے تھے بلکہ ہم لوگ ادھر لیٹ پہنچے بہت زیادہ لوگ جو ہے نا بارش کی وجہ سے واپس جا رہے تھے اور اوپر سے اید کیا تیسہ دی تھا تو اردگید کے ادھر جو مسلم وغیرہ عربی اور مراکو وغیرہ کے لوگ وہ بھی کافی زیادہ لوگ ادھر نا ٹریپ کے لیے آئے ہوئے تھے مگر جب ہم اوپر جا رہے تھے تو کافی لوگ واپسی جا رہے تھے کیونکہ ہمیں آتے آتے ادھر کافی دیر ہو گئی ہمارا پلائن تھا ڈوزلڈو جانے کا مگر یہ ہے کہ پھر ادھر آنا پڑا ہی رہل بتا میڈم صاحبہ میری بیٹی ادھر سارا گومشوں کے آگے آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ ماما مجھے نا تھوڑے سے پیسے دیں ادھر پاس نا یہ دیکھے پیچھے دور بینے لگی ہوئی ہیں اور اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اتنی اونچائی پہ ہیں تو اگر آپ نے ادھ دیکھنا ہے کون کون سی سٹی ہیں اردگیرد تو دور بین میں ڈالیں پیسے پھر آپ کو نظر آئے گا اور وہ دیکھے پیچھے میری جو ہے نا فرینڈ اور اس کی فیملی اور اس کے بچے بھی جو ہے نا بلکہ نہیں میرا حیال یہ صرف اس کے ہسپینڈ ہی ہے تو اس کے بچے بھی باولے ہو رہے تھے کہ وہ اپنے پاپا کو کہہ رہے تھے کہ مجھے نا وہ دے دے سکے دے دے تو ہم دور بین میں ڈال کے نا تو دیکھیں ہر حال بتا میری بیٹی نے یہ ہم سے پیسے تو جناب جی اس نے ڈالے اس دور مین میں تو وہ ڈال کے جب دیکھ رہی تھی نیچے تو کہہ رہی تھی ہاں یہ ماما وہ دیکھو ہر چیز بلکل قریب نظر آ رہی ہے بلکہ ایک ریسٹورنٹ بلکل سامنے تھا وہ جو انکل ہمارے ساتھ آئی ہوں ہے نا میری فرینڈ کے جو پاپا ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ دیکھیں وہ ریسٹورنٹ بھی نظر آتا ہے تو ہیرال بتا پھر میں بھی شروع ہو گئی دیکھ رہا پہلے میں اپنی بیٹی کو منہ کر رہی تھی پھر میں خود شروع ہو حسین ادھر آگے بڑی حسین گزری تو یہ دیکھیں فینل ہی جو ہے نا یہ کیزا انکل کا جو ہے نا اس کے سٹیچو کے پاس میں آگے کھڑی ہو گئی ہو فرس ٹائم میں ادھر اوپر آئی ہوں ویسے میں آئی ہوں دو دفعہ تو ادھر اوپر ریمے آئی آج میں فرس ٹائم ادھر اوپر آئی ہوں ویڈیو بنانے کے چکر میں ادھر اوپر آگئی ہوں تو یہ ہے جناب جی جس کے نام پہ یہ ساری جگہ بنی ہوئی ہے نا اس کا یہ سٹیچو بنا ہوا ہے اور آپ ادھر دیکھیں پورا ادھر جو ہے نا جرمن کے میرا حال ہے پتہ نہیں کتنی سٹیاں نظر آتی ہیں پوٹا نظر آ رہا ہے منڈا نظر آ رہا ہے پتہ نہیں کون کون سی سٹیاں نظر آ رہی ہیں تو جو میری فرینڈ ہے اس کا پاپا بھی ساتھ تھا تو وہ بتا رہا تھا کہ اس طرح اس قائزے کی شادی ہوئی اور پھر اس نے یہ یہ ادھر کیا پتہ نہیں کیا کا کچھ بتا رہا تھا بھئ کچھ اتنا صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی کیا وہ کہہ رہا تھا ہیرال بتا ہم لوگوں نے ہو بنج بھائی کیا پھر بچے ادھر نیچے چلے گئے ادھر یہ جو سامنے آپ کو پارک نظر آ رہا ہے چھوٹا سا تو ادھر بچے کھیلتے رہے اس کے بعد جناب جی جو ہاسیز ہے اس جگہ کی وہ یہ تھی کہ ادھر یہ جو قائزہ ویلیم ڈنک مال ہے نا اس کے نام پہ انہوں نے نا یہ میں ادھر پہلی دفعی ہوں نیچے یہ میرا حال ہے کچھ دیری ہوئی ہے یہ میوزیم بنا ہے اور اس کے بارے میں ساری ہسٹری انہوں نے لکھی ہوئی ہے ایک ایک چیز کے اوپر اس کی پچڑے لگیں اس کی وائف کی پچڑز لگیں ہوئی ہیں اور یہ جو سامنے آپ کو ٹی وی نظر آ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے یقین کریں اس کے اوپر بقیدہ وہ ویڈیو چلتی ہے میرا حال ہے پندرہ منٹ کی اور اس پہ پوری ہسٹری بتاتے ہیں کہ قیزہ ویلیم ڈنک مال نے کون کون سے کام کیے تھے اور اپنی وائف سے کتنا پیار کرتا تھا اور یہ پورا یہ جو ہے نا آپ کو یہ جو سکرین نظر آ رہی ہے اس کے اوپر پرانے زمانے کے یہ پورٹا کا جو ہے نا وہ سٹی بنی ہوئی ہے کہ ایسی سٹی تھی ایسے لوگ رہتے تھے پہلے بہت پرانا میرا حال ہے آج سے کوئی پچاس سال پہلے کی بات ہے تو ایسے لوگ رہتے ہیں مثلا ہسٹری انہوں نے نا اس سکرین کے اوپر بہت اچھی ہسٹری جو تھی وہ کیا اس کو کہتے ہیں یار سکیچ سا بنایا ہوا تھا اس ہسٹری کا اس زمانے کا تو ادھر اس وہ جس کپ میں کافی یا ٹی پیتا تھا وہ رکھا ہوا تھا اس کے سگرٹ سگار پینے والا وہ رکھا ہوا تھا اور یہ ساری ہسٹری لکھی ہوئی تھی کہ کس وجہ سے اس کو جو ہے نا بڑا مقام دیا گیا اور پھر اس کا اس نے بڑے کام کی ہے تو پھر آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کا سٹیچو بنا کے اس سٹی کے میں انہوں نے جو ہے نا سب سے انچی پہاڑی پہ جو ہے نا اس کا سٹیچو بنا کے لگایا ہوا ہے تو ہیر البتہ ہمیں بہت مزا آیا اور یہ دیکھیں گے ساری جو کیزہ ویلیم ہے نا اس کے اور اس کی وائف کی استم جتنی بھی چیزیں ہیں نا ساری انہوں نے یہ دیکھے اس میزیم میں رکھی ہیں یہ اور اس میزیم کی ایک خاص بات آپ کو میں بتاؤں ابھی بہت تیز بارش بہت ہی تیز بارش باہر ہو رہی تھی تو ہم ادھر نیچے آگے تو ادھر ایک بہت پیارا سا خوبصورت سا ہوتل ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ آج کل نا بچوں کو تو ویسے بھی چھٹیاں ہوئی ہیں تو جو جو لوگ دور بھی رہتے ہیں یہ پوٹا ویسٹ فریقہ یا منڈن کے قریب رہتے ہیں تو وہ ادھر ضرور آئے ہیں مگر یہ ہے کہ آئی دھر آکے بہت مزہ ہے وہ جو سامنے آپ کو گلاس سے نظر آ رہا ہے نا وال وہ آپ دیکھیں وہ ایک ہوتل آئی در نا چھوٹا سا بنا ہوا بڑا پیارا وہ ہوتل آئی در ہم نے ٹی بھی بڑے مزے کی مگر اندر ویڈیو نہیں بنائی جناب تو یہ دیکھیں اب ویدر اتنا حسین ترین ہو گیا تھا فل بارش ہو رہی تھی فل آندھی طفان آگئی تھی تو ہم ادھر آکے بیٹھ کے اور یہ دیکھیں ایسا فیل ہو رہا تھا جس طرح سی پ پاکستان مریدیاں پاڑا میں چاہیے ہوئے یہ دیکھیں ہر جگہ پہ وہ دیکھیں نا ایسے دندسی بڑھ گئی تھی ابھی کہ کل جو تھی ٹونٹی ایٹ ڈگری تھا گرمی تھی کل مگر آج ایک دم بادل آئے ہیں کچھ ہم کافی انچائی پہ ہیں زمین سے کافی انچائی پہ ہیں بہت انچی یہ پہاڑی ہے جس کے اوپر یہ سارا نا یہ والا میوزیم اور کیزہ ویلیم ڈن کمال کا جو ہے سٹیچو اور یہ ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے بہت حسین ترین ج ہمیں تو ہیر البتہ ادھر بڑا مزا ہے پہلی دفعہ جو ہے نا جرمن کی بارش میں میں بھیگی بھی ہوں اور یہ دیکھیں ہر جگہ پہ ایسے دنسی پڑ گئی ہے کل ٹونٹی ایٹ ڈگری تھا گرمی تھی اور آج ایک دم سے کافی سردی ہو گئے ہمیں تو ادھر بڑا مزا ہے اور تھوڑی سی مینجر لگا اپنی فرینڈ کی فیملی کی بھی دکھا دی وہ ویسے چینل میں جو ہے نا نہیں آنا چاہتی نا ویڈیو میں تو ان کی پھر میں ویڈیو نہیں بنا سکیں تو ادھر رب مجھے دے دیں اجازت یہ دہا ہمارے عید کے تیسے دن کا ویلوگ دعا مرن یاد رکھنا چینل کو ادھر سبسکرائب اللہ حافظ بائی